ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل علم کی بہار اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی ناظرین روایات میں ملتا ہے کہ ایک شخص امام علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا امیر المومنین حریصہ کھانے کے کیا فوائد ہیں تب امام علی علیہ السلام اس شخص سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ حریصہ کھانے سے چالیس دن عبادت کی طاقت ملتی ہے اور حریصہ اس دستر خان میں شامل تھا جو اللہ تعالی نے رسول خدا پر نازل کیا تھا اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ پیغمبروں میں سے کسی پیغمبر کو جب کبھی جسمانی کمزوری کی شکایت ہوتی تو اللہ تعالی انہیں حکم دیتا کہ حریصہ کھاؤ ناظرین اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ حریصہ ایک بہترین رضا ہے جس سے عبادت کی طاقت ملتی ہے اور جسمانی کمزوری کی شکایت دور ہوتی ہے ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تینک یو